تو دوستو آج مارچ کی آٹھ تاریک ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے اس ایک پرمننٹ مگر سمر فلارنگ پلانٹ ڈبل چاننی کے بارے میں بہت دن سے کمنٹس آ رہے تھے کہ ڈبل چاننی چینیز تاغر یا کریپ جیسمن اس پودے کو بہت سے ناموں سے جان جاتا ہے اس پودے کی کیر شیئر کیجئے اس موسم میں جب اس کا گروئنگ سیزن جسٹ سٹارٹ ہوا ہے تو اس موسم میں کون سا خاد یا فرٹلائزر اس پودے کو دینا صحیح رہتا ہے جس سے اس کی جو گروت ہے وہ بوسٹ ہو سکے دوسرا یہ جو پودا رہتا ہے یہ سردی کے موسم میں دورمنسی میں یا پھر کہہ سکتا ہوں کی ریسٹ پیریڈ میں رہتا ہے جن میرے دوستوں کے پاس یہ پودا ہے اور اس کی پتیاں سبی کی سبی گر چکی تھی تو بالکل بھی کوئی چنتہ کرنے والی بات نہیں رہتی یہ جو پودا جیسے ہی گرمی کا موسم سٹارٹ ہوتا ہے تھوڑی سی گرمی بڑھنے لگتی ہے ٹیمپریچر بیس ڈگری یا پچیس ڈگری سے اوپر کی طرف چلنے لگتا ہے اس سمیے پر یہ پلانٹ فر سے اپنی جو نئی لیوز ہے وہ گرو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اس پلانٹ کی ریپورٹنگ شیئر کروں گا کیونکہ اگر آپ نوٹیس کریں گے میرا یہ جو پلانٹ ہے یہ پوری طرح سے وہ روٹ باؤنڈ ہو چکا ہے کتنے انچ کا پورٹ اس پودے کے لیے صحیح رہتا ہے کیونکہ یہ ایک کہہ سکتا ہوں کی فاسٹ گروئنگ پلانٹ ہے اس کی جو روٹس ہیں وہ تھوڑی سی جلدی سے بڑی ہوتی ہیں کچھ ایک پودے ایسے رہتے ہیں ان کی روٹس شیلو رہتی ہیں جلدی سے بڑی نہیں ہوتی حالکہ یہ جو پلانٹ ہے یہ بیسٹ آپشن ہے اگر آپ کسی جگہ پر زمین میں گرو کرنا چاہتے ہیں اس کے جو فلار کا سائز ہے وہ بڑا رہتا ہے ڈبل چاندی اس میں ایک چھوٹے فلار والی بھی چاندنی آتی ہے آپ کو ایزلی نرسل پر وہ بھی دکھائی دے گی اس کی جو پک ہے وہ آپ کو سکرین پر مل جائے گی دوسرا اس فلار کی بھی جو پک ہے وہ بھی آپ کو سکرین پر دے دوں گا اس کے اور اس کے فلار کے سائز میں ڈیفرنس رہتا ہے اگر بات کرو ان پلانٹس کے پرائز کی تو یہ جو پودھے رہتے ہیں تھوڑے سے کم ریٹ میں یا کہتا ہوں کی سستے پودھوں کی لسٹ میں رہتے ہیں ان کا پرائز بہت کم رہتا ہے کیونکہ یہ جو پلانٹس ہیں یہ کٹنگ سے ایزلی گرو کر جاتے ہیں آپ ان پودھوں کی ایئر لیرنگ ان کی کٹنگ پانی میں بھی اور مٹی میں بھی دونوں طرح سے گرو کر سکتے ہیں اس کوالٹی کے جو چھوٹے پودھے رہتے ہیں ان کی اگر پرائز رینج کی بات کروں تو وہ انڈر فیفٹے روپیز آپ کو ایزلی نرسیس پر دیکھنے کو ملیں گے اور اگر آپ کے آس پاس ایریا میں کوئی گورنمنٹ نرسری ہے تو وہاں پر شاید یہ پودھے آپ کو کیول دس دس روپے میں ہی دیکھنے کو ملیں یہ جو آپ میرا پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس پچھلے تین سے چار سال سے ہے اور اس کو میں چھوٹے سے پلانٹ کو نرسیس سے لے کر رہا تھا اس سمیے اگر آپ اس کے بیس کو نوٹس کریں گے اس کی مین سٹیم کو نوٹس کریں گے تو یہ کافی تھک بن چکی ہے اس کی میں نے سال میں ایک ہی بار ابھی تک پروننگ کی ہے ہر بار میں اس کو اس سیزن میں جب سپرنگ سیزن رہتا ہے تب اس کی کٹائی چھٹائی کرتا ہوں کیونکہ یہ جو پودھے رہتا ہے یہ مونسون کے سمیے میں بہت زیادہ کونٹیٹی میں فلارز پرڈیوز کرتا ہے اس لئے اس پودھے کی مونسون کے ٹائم میں کٹائی چھٹائی کرنا پروننگ کرنا صحیح نہیں رہتا یہ موسم بیسٹ رہتا ہے جب اس کی گروہ کا پیریٹ سٹارٹ ہوتا ہے اس سمیے پر اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹے گملے میں یہ پلانٹ لگا ہے تو آپ اس کی اس سمیے پر ریپورٹنگ کیجئے اس کی پروننگ کیجئے اگر پوٹ کے سائز کی بات کروں تو اس پودھے کو بارہ سے چودہ انچ کا جو گملہ ہے وہ صحیح رہتا ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا اس کی جو روٹس ہیں وہ تھوڑی جلدی سے گروہ کرتی ہیں اگر پروننگ کی بات کروں تو اس پلانٹ کی آپ سیمی ہارڈ اور ہارڈ پروننگ دونوں طرح سے کر سکتے ہیں جیسے آپ کی پلانٹ کی ہائٹ ہو یا جس طرح آپ کو پودھے کی شیپ چاہیے ہو یہ بہت ایزلی ایک ٹاپیری فرم کر لیتا ہے اس کی جو پتی ہیں وہ اوپر کی طرف نکلتی ہیں اور بہت جلدی سے یہ ایک بال شیپ یا ایک ٹاپیری کی شیپ لے لیتا ہے اس لئے اس کی ایک سمیٹری میں پروننگ کرنا بہت صحیح رہتا ہے دوستہ اس سے ملٹیپل برانچز نکل کر آتی ہیں اور جتنی برانچز رہتی ہیں اتنی زیادہ یہ فلارنگ بھی کرتا ہے کیونکہ اس کی جو فلارز ہیں وہ اوپر کی سائیڈ میں رہتے ہیں بلکل ٹپ پر رہتے ہیں حالانکہ میرا کوئی یہ پلانٹ بہت زیادہ ہائٹ پر نہیں ہے کیول دو سے ڈھائی فیٹ ہائٹ پر ہی ہے اس لئے میں جسٹ آپ کو ایکزامپل دے رہا ہوں آپ اس طرح سے اس پودے کی جو بڑی برانچز رہتی ہیں ان کو اس طرح سے کٹ کر لیجیے جتنی بھی آپ کو ہائٹ کی ریکوئرمنٹ ہو ان پلانٹس میں سے کچھ اس طرح سے وائٹ جو ہے وہ سیپ نکلتا ہے اگر آپ ان کی کٹنگز کو گروہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی کٹنگز کو کٹ کرنے کے بعد کچھ ٹائم کے لیے ڈرائی کر دیجئے اور ان پودوں کی اس طرح سے کچھ جو پینسل جیسی تھک کٹنگز رہتی ہیں وہ بہت جلدی سے گروہ کرتی ہیں تھوڑی سی پینسل تھک کٹنگ لیجئے وہ اچھے سے گروہ کر جائیں گی سن لائٹ کی بات کرو تو یہ جو پلانٹس ہیں ان کو ہاف دے سن بہت زیادہ پسند رہتا ہے گرمی کی تیز دھوپ میں آپ ان کو کہہ سکتا ہوں کہ جب آفٹرنون کا ٹائم ہے جب دوپہر کا سمیں اس سمیں پر آپ ان کو تھوڑا سا چھاؤدار جگہ دیجئے باقی سارے دن کی دھوپ ان پلانٹس کو پسند رہتی ہے اس میں آپ گرین لیوز والی دوسرا اس طرح سے کچھ ویریگیٹڈ لیوز والی دونوں طرح کی جو ورائٹیس کو ہیں وہ گروہ کر سکتے ہیں ویریگیٹڈ لیوز اپنے آپ میں دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت بھی لگتی ہیں یہ دیکھیں میں نے اس پلانٹ کو ریپورٹنگ کرنے کے لیے پورٹ سے باہر نکال دیا ہے پورٹ سے باہر نکالنے پر اس کی جو روٹس ہیں وہ دیکھیں پوری طرح سے باؤنڈ ہو چکی ہیں لیکن جو ایک بات اور نوٹیس کرنے والی ہے وہ دیکھیں اس طرح سے کچھ مٹے کے اندر بہت سے ہولز دکھائی دیں گے آپ کو یہ جو ہولز ہیں یہ چینٹیوں نے کنیے کیے ہیں یہ چینٹیوں نے اس کے اندر اپنے محل بنا رکھے ہیں تو یہ پودھوں کو بہت زیادہ نقصان بھی دے سکتی ہیں کچھ کیسز میں یہ اس کی جو روٹس ہیں وہ ساری کی ساری خراب بھی کر سکتی ہیں اگر آپ کے پلانٹس میں بھی کچھ اس طرح سے پرابلم ہے آپ کے پلانٹس میں چینٹیاں بہت زیادہ رہتی ہیں اور اس کے اندر ہولز کر دیتی ہیں دوسرا یہ جو چینٹیاں رہتی ہیں یہ ساری کی ساری جو مٹی ہے پورٹس میں سے وہ بھی باہر نکال دیتی ہیں یہ دیکھی اسی گملے میں سے یہ نکل کر رہی ہیں تو اس چیز کا جو سلیوشن ہے آپ دو طرح سے کر سکتے ہیں ایک تو اورگینک اور دوسرا کیمیکل اورگینک میں آپ چاہے تو نیم کی جو پتیاں رہتی ہیں نیم کے پیڑ کی پتیاں اس کو تھوڑا سا لیسن کی کلیاں اور تیج جو تکھی والی خری مرچ رہتی ہے ان تینوں چیزوں کو میش کیجئے میش کر کے بوائل کیجئے بوائل کر کے اچھے سے کچھ دن جو ریگولر ہے اس چیز سے جو ہے وہ وارٹرنگ کیجئے آپ کے جو پودے میں اس چیز کا ایفیکٹ ہے دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے گا دوسرا جو رہتا ہے کیمیکل کیمیکل میں آپ کوئی بھی اچھا انسیکٹی سائیڈ چاہے وہ امیڈا ہے یا پھر وہ کہہ ستوں کی کوئی بھی اور کیمیکل ایسا انسیکٹی سائیڈ آپ لے لیجئے ایک ایمل پر لیٹر اس میں ڈیزولو کر کے اس سے پودے کو پانی دے دیجئے وارٹرنگ کر دیجئے تو اس طرح کی جو چینٹیاں ہیں وہ سبھی کی سبھی پودے میں آنا بند ہو جائیں گی تو اس طرح سے جب یہ پلانٹ رہتا ہے اس کی جو روٹس ہیں وہ پوری کی پوری آپ اوپن کر لیجئے یا پھر ان روٹس کو کٹ کر لیجئے وہ آپ کی چوائے سے آپ کیا چیز پریفر کرتے ہیں آپ اس کو اوپن بھی کر سکتے ہیں آپ اس طرح سے اس کی جو روٹس ہیں وہ کٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جو میں نے کہا تھا آپ کو یہ چینٹیوں نے محل بنا رکھے ہیں اندر یہ دیکھیں اس کی جو پوری طرح سے مٹی کے اندر یہ جو چینٹیاں یہ گھر بناتر گھوش چکی ہیں تو اس مٹی کو میں دوبارہ سے یوز نہیں کرنے والا نئے سوائل مکس کے لیے میں ایک حصہ کھاد ایک حصہ مٹی اور ایک حصہ جو ہے وہ رائس ہسک کا استعمال کروں گا اگر آپ کے پاس رائس ہسک نہ ہو تو آپ بجری یا ریت کا استعمال کیجئے سینڈ کا استعمال کیجئے میرے پلانٹ کی روٹس کے اندر بہت بری طرح سے جو چینٹیوں نے ہے وہ آٹیک کیا ہوا ہے اس لئے مجھے اس کے اوپر جو ہے وہ انسیکٹی سائیڈ کا استعمال کرنا پڑے گا یہاں پر میں نوان کا استعمال کروں گا یہ ایک سے دو ایمل پر لیٹر لگ بگ اگلے دو سے تین بار جب بھی پانی دوں گا تو اس کو پانی کے اندر مکس کر کے پانی دوں گا روٹس کو میں نے آلموسٹ کہہ لی جی آپ کی سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد سوائل مکس کو جو ہے وہ سکسٹی سیونٹی پرسنٹ تک فل کرنے کے بعد یہاں پر اس طرح سے پلانٹ کو پلیس کیا جائے گا ایڈیشنل فٹلائزر کے لیے جو میں اس کے اندر ایڈ کرنے والا ہوں وہ ہے ایس ایس پی سنگل سوپر فوسفٹ اگر آپ کے پاس ایس ایس پی نہ ہو تو آپ ڈی ای پی کے کچھ دانے بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہارڈی ورائیٹی کا پلانٹس ہے تو ان کو اس طرح سے کچھ فٹلائزر سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا اور اچھے سے گروتھ ملے گی تو ایک چمچ ایس ایس پی جو میں سبی کی سبی روٹس کے آس پاس جو ہے وہ سپرنگل کر دوں گا نئی پتیوں میں چمک پانے کے لیے اور تیجی سے گروتھ کے لیے یہاں پر میں استعمال کروں گا مسترڈ کیک کا فٹلائزر یہ سرسو کھلی ہے ایک چمچ تو اس کو ڈرائی فارم میں ہی اسی طرح سے میں مٹی کی سائیڈ پر اس طرح سے چاروں طرف ایک چمچ جو ہے وہ پانچ گرام آپ کہہ لیجیے ایک چمچ ایڈ کر دوں گا بس اس کے بعد باقی کی جو سوئل ہے وہ چاروں طرف اچھے سے فل کر دوں گا تو یہ دیکھئے ہمارا جو پلانٹ ہے وہ بلکل لگ کر ریڈی ہے اپنی نئی گروتھ کے لیے اور جیسے میں نے آپ کو پتایا پہلی بار پانی دینے کے لیے میں اس کے اندر نوان مکس کرنے والا ہوں تو میں نے سیم نوان کا جو ہے وہ ایک سے دو ایمل اس کے اندر مکس کیا ہے ابھی کچھ دن کے لیے پورے کو سیمی شیڈ میں گرو کریں گے اس کے بعد اس کو دھیرے دھیرے فول سن لائٹ میں پلیس کر دیں گے تو بز دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں جلد ہی کسی اور نئی ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی ہیپی گارڈننگ ٹیک کیئر